سب سے ایک بوتر کھول اور چیک کروں کس کس نے انڈے دے دیئے کی نہیں دیئے تو یہ تیرے باہر نکلتے ہیں ان کو نکال لیتے ہیں اور یہ تو باہر ہی نہیں آتا چلو سا وہاں سے بھی کھول لیتا ہوں یہ کبوتر سارے باہر نکلتے ہیں دانا پانی کے لیے پھر میں چیک کر دوں کہ کس کس نے انڈے دے دیئے ہیں اور انڈے دیئے کی نہیں اور بچے بھی نکال لیاں کی نہیں تو ابھی یہ باجر ڈالتے تھے تو اس والی نے تمہارے دو انڈے دے دیئے تھے تو یہ پکی بیٹھی بیا ہے یہاں پہ بھی ماشا سے دو بچے ہیں ماشا اللہ سے یہ بھی بچے نکلے ہیں تو یہ ماشا سے یالو ٹیل نے دو انڈے دے دیئے سلور کے بھی دو ہو گئے یہ خانہ خالی ہے فیلان دوستو ماشا سے ہمارے یالو ٹیل کے جو انڈے تھے ان میں سے بچے نکل آئے ہیں تو انچانا بھی ماں پر یہ گرے ٹیل کا سوری سلور ٹیل کے بچے ہو گئے ہیں اور یالو ٹیل کا ایک جوڑا آگیا ہے اب بھی جو ہے وہ کبوتر ایک یالو ٹیل کا جوڑے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک اپنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو اور گرے ٹیل جو ہے وہ تو انڈے ہی نہیں دے رہی اب اس کا انتظار بھی نہیں ہے مارے ریبیڈ بیبیس تھے یہ بھی ماشا سے صحیح جا رہے ہیں تو یہ دیکھو جی یہ دیکھیں ساتھ ہی ببلی باگی باگتی ہے آگیا بچوں کو میں نے کھول ہے تو یہ ان کو مارتی بھی ہے اس لئے میں ان کو کھول نہیں سکتا اسلام علیکم دوستو ویلکم باگ امید کہتو ہوں آپ سب خیالی سے ہوں گے تو آج ماشا سے نا ماشا ٹپ نے نئے بچے بھی آگے ہیں یالو ٹیل کے اور ریبیڈ بیبیس کو بھی میں کھولتا نہیں ہوں گے نا جو ان کی ماں ببلی ہے وہ ان کو بہت مارتی ہے اور یہ مرگی تو بہت ہی زیادہ بولتی ہے جب بھی اس کے پاس آکے کھڑے ہو جاؤ تو شور ڈال دیتی ہے اس کے دن جب پورے ہوں گے تو اس کے بعد اس کو اٹھائیں گے ہلکا سا اس کے قریب جاؤ تو شور ڈالنے لگ جاتی ہے ماشا سے ابھی یہ یہاں پہ سارے دانہ پانی کار رہے ہیں اپنا تو یہ جب فل ہو جائیں گے دانہ پانی کار لیں گے پھر میں اپنے مرگوں کو کھول دوں گا کیونکہ ان کو بھی کھولنا لازمی ہے آج ماشا سے مائل سرٹپ میں ایک نیا سرپرائز آنے لگے کبوتروں کے لیے تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی کب تک آتا ہے دم دم کو میں نے ابھی باہر ہی باندھا ہے تو دوپ نہیں ہے اتنی خاص اندر مرگے بھی بول رہے ہیں بس تو جو آج ہمیں پیتا کے ایک کنڈا ملا تھا اس مہادی کا وہ بھی ادھر ہی کن پڑا تک کھایا گیا تھا وہ اور ایک اس مہادی کا بھی تک کنڈا ملا ہے تو یہ بھی اٹھا لیے دیں ہم دوستو ماشا سے یہ وہی مہادی ہے جس کے بارے میں کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تقریباً چار پانچ دن ہو گئے یہ انڈے نہیں دے رہی تو آج ماشا سے اس نے بھی انڈے سٹارٹ کر دی دوبایا سے شکر اللہ کا کیونکہ کافی ٹین سے میں انتظار کر رہا تھا کیونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ جلدی سے یہ انڈے دے اس کو میں پڑک بٹھا ہوں اور مرگے کو لادہ کروں کیونکہ جو میرا مرگ ہے وہ فل گنجا ہوا ہوا ہے مادیاں بھی پڑھا رہی ہیں اور کریز میں بھی ہے تو انشاءاللہ آپ دیکھتے ہیں کہ جلد سے در انڈے دے دیں گے اور کڑک بٹھا دیں گے اس کو میری یہ مرگی ہے اس کے بھی انشاءاللہ قریب ہی ہے اس کے بچے نکال دے گی تو پھر میں اس کو اٹھا کے اس پنجے میں کار دوں گا اور اس پنجے میں بچے ہیں اور جو میری وہ مرگی جس سے چوزے ہیں وہ میں اٹھا کے ادھر کار دوں گا تاکہ نا ایک لائن وار چلتے ہیں چوزے کیونکہ اور بھی مرگیاں معاشرہ سے کروک ہوں گی تو میں پھر ان کو ادھر ہی بٹھاؤں گا کیونکہ نا ابھی معاشرہ سے میں پھر تین مادیاں انڈے دے رہی ہیں اور دو نے انڈے سٹارٹ نہیں کیے تو انشاءاللہ وہ بھی بہت جلدی سٹارٹ کر دیں گی تو تین مادیاں جیسے جیسے جو کروک ہوگی ان کو پھر نیچے پنجے میں بٹھاؤں گا تاکہ نا ساری نیچے والی میری لائن جائے وہ چوچوں سے باہر جائے تاکہ نا ساری لائن وار ایک کیوں کہ چوچے نیچے آگے مرگے اوپر آگے نا ہٹلر کو شکرے کو بھی باہر نکالنا کیونکہ زمزم کو تو میں نے پہلی باہر نکال دیا تھا تو ابھی زمزم کو جو میں نے ہٹلر کے ہٹلر کے جگہ پہ باندھا ہوئے تو اس کو میں اٹھا کے اس کی جگہ میں باندھوں گا اور ہٹلر کو لا کے وہاں پہ باندھتا ہوں یہ بھی یہاں پہ نارے اثارے دیکھیں آج میں نے ان کا پانی کا برتا نہیں رکھا نانے والا تو جس پانی میں پہ پیتے ہیں جس بہول میں پانی تو اسی میں نانے لگ گیا ہیں ابھی یہ نا اپنا دانا پانی پورا کالنے کھانا پینا کالنے رام سے تو پھر میں انشاءاللہ جاتا ہوں اور ایک سرپرائز جو ان کا آنا ہے وہ بھی لے کر آنا ہے انشاءاللہ آج انشاءاللہ یہاں پہ نا ہمارے دو اوپر والے دونوں نے بچے نکال دیا یہ اور ایک یہ جوڑا انشاءاللہ یہ بھی بہت جلد نکال دے گا تو تقریباً یہ والا اور جو وہ جوڑا تھا نا ان دونوں کے انڈے کٹھے ہی رکھے تھے تو ویسے اس کے انڈوں میں چیک کر لے تھے اچنگ سٹارٹ ہوئی ہے کہ نہیں تو یہ ایک ماشر سے انڈے پہ ٹک پڑھا ہے دوسرا انڈہ بھی ساکھ ہے تو یہ راگ دیتے ہیں انشاءاللہ یہ جوڑے کے بھی بچے نکلیں گے تقریباً آج ٹک پڑھنا سٹارٹ ہوئے انڈوں پہ تو کال تک ہے چھوئی جائیں گے مکمل تو انشاءاللہ اس کے بھی بچے آ جائیں گے تو میں پاس دو یالو ٹیل کی بریڈ آج کی اور ایک سلور ٹیل کی تو انشاءاللہ انتظار کرتے ہیں کہ کب تک آتی ہے ابھی یہ نیچے جوڑوں نے انڈے دیں ہیں اپنے انڈوں بھی بیٹھیں گے کیونکہ میں پاس فوسٹر کے تقریباً چار جو تھے جو چاروں کے انڈے میں چینج کر لیا تھے تو باقی اب اور کوئی چینج کرنے ملے ہے نہیں ہے تو یہ اپنے انڈوں پہ بیٹھیں گے اب سب مکمل بلیک ٹیل بھی اپنے انڈوں پہ بیٹھا ہوا ہے یالو ٹیل اور سلور ٹیل بھی اب اپنے انڈوں پہ بیٹھیں گی جو میرے کبوتروں کا سرپرائز تھا وہ اس میں ہے تو ابھی میں اس کو لے کے گال جاتا ہوں دوستو کل ویلاغ بنہار تھا اور آپ کو اس میں کبوتروں کا سرپرائز بھی دیکھانا تھا تو کسی وجہ سے وہ ویلاغ وہیں پہ چھوڑنا پڑا اور پھر آج وہی کنٹینیو کر رہا ہوں تو آج آپ کو میں اپنا کبوتروں کا سرپرائز دیکھوں گا جو میں رات کو لے آیا تھا لیکن رات کو ویڈیو بان نہیں سکتی رہی اس لئے میں نے فیل کہ چلو نیکس دی آپ کو دکھا دوں گا تو ابھی آپ کو میں اپنا سرپرائز دیکھاتا ہوں کبوتروں کا جو آیا ہے کبوتر بھی کھول دیتا ہوں سارے یہ مرگیاں کھولی ہیں ان کو بند کرنا کیونکہ یہ اندر جا کے انڈے نہ کھا جائیں یہ بیٹا رہے ہیں اور ایک اور بات آج ماشر سے مادی اس مادی نے بھی انڈے دیا ہے لیکن وہ انڈے اس نے باہر دے دیا تھا تو پھر میں نے اٹھا کے اندر رکھ دیا اب دیکھیں کہ یہ اس انڈے کو ایکساپٹ کرتی ہے کے نہیں اور ادھر دیکھتے ہیں جو اس پیر نے میرے بچے دینے بچے نکالنے تھے انڈے میں سے وہ نکلیں ابھی تک کے نہیں چوزے کھولے تھے جو کہ بھی کبوترہ اس میں گوشتے ہیں تو میرا جو سرپرائز ہے وہ اس پنجرے میں ہے تو وہ اس کو آپ کو جہاں سے نظر بھی نہیں آ رہا ہوگا تقریباً تو یہ ہے ماشر اللہ سے دیکھیں فل بلیک میں آئے ہیں کبوترہ بھی ان کو میں باہر نکالتا ہوں تو ابھی یہ دیکھیں ماشر اللہ سے میں ان پیچھے والے کو پیلٹ آ دوں تاکہ یہ اکیلے آئیں تو نار ادھر چلا گیا اڑھ کے فی میل ابھی ادھر ہی ہے تو میں نار کو بھی کٹھا کال لیتا ہوں تو یہ دیکھیں ماشر اللہ سے یہ والا میل ہے میل کے پاؤں میں میں نے چھنچنیں بنا دیا اور یہ بھی میل ہے اور یہ ایسی پیچھے کی طرف ہی رہتی ہیں ماشر اللہ سے اور دوستو یہ کبوترہ میں کافی ٹائم سے ڈھونڈ رہا تھا تو مل نہیں رہے تھے کسی کے پاس بھی نہ کیونکہ بلیک کلر بہت ہی کام دیکھنے کو ملتا ہے تو ماشر اللہ سے ایک بھائیس ہی مجھے ملے ہیں تو پھر میں نے ان سے رابطہ کھار کے ان سے پرچیس کال لی ہے ماشر اللہ بھی یہ جو پیر ہے اس کے بھی ایک ہیچنگ سٹارٹ ہے یہ مارتا ہے اور مجھے مار سے بہت ڈر لگتا ہے یہ دیکھیں ایک یہاں پہ ہیچنگ سٹارٹ کی اور اس کی یہاں پہ ہیچنگ سٹارٹ ہے ماشر سے دونوں ایک ہیچ ہونے لگے ہیں تو ان کو راگ دیتے ہیں اور ان کی ڈیٹیل معلومات کال لیتے ہیں تو یہ تقریبہ بھی تھوڑ ٹائم لیں گے دوستوں مجھے ان کی چون سے ان کے چاک سے بہت ڈر لگتا ہے لگتا نہیں ہے کہیں بہت ڈر جاتا نہیں ہے پتہ نہیں کیوں تو بہت ڈر لگتا ہے جس کو اسے آپ نے بھی میرے ریاکشن بھی دیکھ لیا تھا تو ابھی ماشر سے مارے اوپر رڈ ٹیل نے ایک انڈا دیا ہوئے ہیں بلاک ٹیل نے دو انڈے دیا ہوئے ہیں ادھر ہچنگ سٹارٹ ہے اور نیچے بھی تقریباً اس والے یایلو پیر نے انڈے دیا ہوئے ہیں اس والے نے بھی انڈے دیا ہوئے ہیں اور ماشر سے ادھر بھی ایک یایلو پیر نے انڈا دیا ہے وہ والے جو یایلو پیر ہے اس نے یہاں پہ انڈا دیا ہے اور یہ اوپر والی کا تو مجھے کوئی بھی انتظار نہیں ہے تو ابھی تک اس نے بھی انڈا نہیں دیا دوستو ماشرہ سے میرے سیٹ اپ میں کبودروں کی بریڈ دو ماشرہ ماشرہ بہت اچھی چال رہی ہے فیلال انشاءاللہ اللہ کرے کہ ایسی چلتی رہے گی کیونکہ ابھی سیزن دوبارہ سے گرمیوں کا آگیا سردیوں میں بریڈ سوری کام ہو جاتی ہے گرمیوں میں بڑھ جاتی ہے تو اب انشاءاللہ بریڈ بھی لینی ہے ساتھ ان کی کیر بھی کرنی ہے اور لازمی بتانا ہے کہ جو میرا سیمی مورڈن میں بلیک پیر ہے یہ آپ کو کیسا لگا اور ماشرہ ضرور کہیے گا اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تو انشاءاللہ اس کی بھی کیر کریں گا اور امید ہے کہ اس کی بھی بریڈ تقریباً ہمیں اس میں بھائی نے کہا تھا کہ تقریباً تین چار سے ہفتے تک بریڈ سٹارٹ کر دے گا تو ابھی ماشرہ سے دونوں کٹھے ہو رہے ہیں اور جو ہمارے ریبیٹ ویبیس تھے یہ اتنے گندے ہو گئے کچھ سمجھ نہیں لگی اندر ناتے رہے ہیں کیا کرتے ہیں پانی کے ساتھ تو کافی گندے ہو گئے ہیں ان کو بھی صاف کرنا ہے تو ماشرہ سے مجھے تو بہت ہی پیارے لگے ہیں آپ نے لازمی بتانے کہ آپ کو کیسے اچھے لگے ہیں تو ماشرہ سے دیکھیں کتنا پیارا پیار ہے دوستو ماشرہ سے ابھی میں پاس فل بلیک میں یونیک سپیر آگیا ہے تو آپ سب نے بتانے کہ میں اس کا نام کیا رہا ہوں کیونکہ یونیک چیز ہے اس کا نام بھی رکھنا چاہیے تو اب انشاءالہ اس کا نام بھی ساتھ کہہ رہیں گے دیکھیں گے کہ کیا رکھیں اور باقی آج کی ویڈیو کو ہم یہی پہ ختم کرتے ہیں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرلیں میری ویڈیو کو لازمی لائک کرلیں اور تاکہ میری ہار آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں انشاءالہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ابھی کے لئے اللہ حافظ